ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاو ٹو انسٹال پیرٹ او ایس ان وی ایم ویئر ورکسٹیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم پیرٹ او ایس سے لینکس اوپریٹنگ سسٹم کو ونڈوز کمپیوٹر میں وی ایم ویئر ورکسٹیشن کا یوز کر کے انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ونڈوز ٹین انسٹال ہے یا ونڈوز 11 تو آپ وہاں پر ایک ویڈیو مشین کا یوز کر کے پیرٹ او ایس لینکس اوپریٹنگ سسٹم کو بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو ہی چیز دو پڑتی ہیں ایک ہے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل اور سیکنڈ ہے وی ایم ویئر ورکسٹیشن جو کہ ایک ویڈیو مشین ہے تو پہلے ہم پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل کو ڈاؤنلوڈ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی سمپل ہے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں کروم براؤزر کو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے براؤزر اوپن کرنا ہے اور براؤزر میں آپ نے پیرٹ او ایس سرچ کرنا ہے اور پیرٹ او ایس کی افیشل ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے جب اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ہوم پیج پر ہی ڈاؤنلوڈ کا اپشن نظر آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے اس سے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جب ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس لائیو اپشن کو سلیک کرنا ہے سیکیورٹی اپشن آپ نے سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ای ایم ڈی سکسٹی فور پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا بٹن آ جائے گا آپ نے اس ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 5.24 جی بی کی آئی ایس او فائل کا سائز ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اسے کینسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل کو آلیڈی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے جو ہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل کو پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا تو اس طرح سے آپ نے پہلے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ویرچول مشین کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے آپ نے ویب براؤزر میں جانا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے وی ایم ویئر ورک سٹیشن سرچ کرنا ہے وی ایم ویئر ورک سٹیشن سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے وی ایم ویئر کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہ وی ایم ویئر کی افیشل ویب سائٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا ہے پی سی کے نیچے جو ڈاؤنلوڈ ناو کا بٹن ہے آپ نے اس ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائن ان پیج اوپن ہو جائے گا کپچا فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کریں گے تو آپ کے ایمیل ایڈیس پر ویریفیکیشن کوڈ بھی جائے گا آپ نے وہ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویریفائی اینڈ کانٹینیو بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا سیمپل سی ایک بیسک سی انفرمیشن ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر فاس نیم لاس نیم کنٹی سیکھ کرنی ہے جو ٹائٹل اور اکاؤنٹ کا جو سائن ان پاسورٹ ہے وہ کریئٹ کرنا ہے یہاں پر چیک مارٹ لگانا ہے اور کریئٹ اکاؤنٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اب آپ نے اس ٹیپ کو کلوز کرنا ہے اور سائن ان پیج پر جا کر جو اکاؤنٹ آپ نے ابھی کریئٹ کیا تھا وہ اکاؤنٹ آپ نے یہاں پر سائن ان کر لینا ہے آپ نے یہاں سے می دانند بٹن پر کلک کرنا ہے جے بٹن پر کلک کریں گے loser سارچ بار میں وی ایم ویہ ورکسٹیشنی دیکھ کر کے شو ایسی بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وی ایم ویہ ورک سٹیشن پرو لو ایم ویہ و Company کو سلیک کرنا ہے سوٹ کنکہ کنکہ ہم ہم بٹن پر کلک کرنا ہے اور الان این بیٹر سریف پر کنچ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے یس کریں گے تو ایک نیا فارم اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے جسٹ جو ایڈریس ہے وہ ہی ٹائپ کرنا ہے ایڈریس و زب کوڈ وغیرہ جیسے کہ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سبمیٹ بٹن پر کلک کرنا ہے سبمیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ بٹن آ جائے گا یہاں پر کلک کر کے آپ نے وی ایم وی ایر ورسٹیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فور ہنڈر ایم بی کی فائل ہوگی وی ایم وی ایر ورسٹیشن کی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اسے انسٹال کے لیے اوپن کر لینا ہے اوپن کرتا ہوں میں یہاں پر اور براؤزر کو آپ نے یہاں سے کلوز کر دینا ہے تو آپ کے سامنے وی ایم ویئر وارسٹیشن انسٹالرشن کے لیے اوپن ہو جائے گا بہت سیمپل ہے وی ایم ویئر کو انسٹال کرنا تو اس طرح سے آپ نے پہلے وی ایم ویئر وارسٹیشن کو ویرچوال مشین کو انسٹال کرنا ہے فینش button پر click کر کے اس کے بعد آپ نے وی ایم ویئر وارسٹیشن کو open کرنا ہے open کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے create a new ویرچوال مشین button پر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے اپن ہوگی ریکمینڈ اوپشن سٹیک کر کے آپ نے نیکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل جو ڈاؤن لوڈ کی تھی وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او فائل سلیکٹ کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر لینیس اوپشن سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر ورچول مشین نیم ہے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے kalauм昨夜 50GB جو ہے وہ انکریز کہا سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو 4GB تک لے کی جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈسپلی میں جا کر یہاں پر آپ نے 3D گرافک انیبل کر کے یہاں سے آپ نے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فنش بٹن پر کلک کر دینا ہے انسٹال سے پہلے کی جو سیٹنگ تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے انسٹال کے لیے اوپن کرتے ہیں پاور اون دس ویٹیول مشین بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہ انسٹالشن ویو پر جا کر فل سکرین کر لیں اور یہاں پر آپ انہیں انٹر بٹن پیس کرنا ہے کی بوڑ سے انٹر بٹن پیس کریں گے تو یہاعاں پر آپ کے سامنے سیٹ اپ ہے وہ آ جائے گا یہاں پر آپ نے انسٹال ڈیبین کا ek button ہوگا آپ نے یہاں پر دبل کلک کر کے اسا جو انسٹالشن پرسس ہے وہ open کا لینا ہے nex button پر کلک کریں کوئی بھی ایک location آپ نے IRAUp سے select کینے آگے نیکس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر کی بوڑ layaus select کر کے نیکس کریں پارٹیشن کو اپشن ہوگا ایریز ڈسک آپ نے سلیک کرنا ہے کیونکہ کلین انسلائشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے تو یوزر اپشن میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنے چینل کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد یوزر نیم سیٹ کرنے کے بعد اس کا جو لوگن پاسورٹ ہے وہ آپ نے کریئٹ کرنا ہے دونوں جگہوں پر سیم پاسورٹ ٹائپ کر کے آپ نے یہاں سے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے نیکس بٹن کلک کریں گے تو یہاں پر سمری آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی آپ نے ابھی تک سیٹنگ کی ہے اس کے بعد آپ نے انسٹال بٹن پر کلک کرنا ہے انسٹال نو بٹن پر کلک کریں گے تو پیرٹ او اس کی جو انسٹالشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے تقریباً آپ نے 10-15 منٹ تک آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو پیرٹ او اس کی جو انسٹالشن ہے وہ اتنے ٹائم میں پوری ہو جائے گی میرے پاس اسے انسٹال ہونے میں 10-15 منٹ لگے تھے تو اس طرح سے آپ نے منموم 15 منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے تو جب اس کی انسٹالشن کمپلک ہو جائے گی تو دن بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا پیرٹ او اس سسٹم جو ہوگا وہ ری سٹارٹ ہوگا انٹر بٹن پرس کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے لوگ ان سکرین ہو جائے گی لوگ ان سکرین جب اوپن ہوگی تو یہاں پر آپ نے جو پاسورڈ کریٹ کیا تھا وہ پاسورڈ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد پیرٹ او اس اوپری سسٹم جو ہوگا وہ آپ کے سامنے آن ہو جائے گا لوگ ان ہو جائے گا تو اب یہاں سے اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ایک سے دو میٹ میں یہ کمپلیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا لوگ ان پاسورڈ ٹائپ کر کے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کی تمام ایپس کارا آپ یہاں پر اپلیکیشن بٹن پر کلک کر کے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لیبرا آفس بھی دیا گیا ہے جیسے کہ آپ اس کو بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ مائیکلس و آفس ہے اس کا ایک بیترین آلٹرنیٹیو ہے یہاں پر آپ کو پری انسٹالڈ فائر فوک براؤزر دیا گیا ہے جو پہلے سے آپ کو انسٹال ملے گا اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کی فل سکین سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے منیو میں جا کر آپ نے یہاں سے پری فینسز میں جانا ہے دسپلی سیٹنگ اوپن کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے کمپیوٹر کے مطابق ریزولیشن سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کی یہاں پر فل سکرین ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے سٹارٹ سے کس طرح سے آن کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ میں یہ سب سے پہلے آپ نے وی ایم ویر وارسٹیشن کو اوپن کرنا ہے پیرٹ اوئس سیٹنگ کر کے آپ نے پاور اون دیس ورچول مشین بٹن پر کلک کرنا ہے جس طرح سے ونڈوز آن ہوتی ہے اس طرح سے یہ آن ہوگی یہاں پر آپ نے انٹر بٹن پرس کرنا ہے لوگ ان پاسفرٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو پیرٹ اوئس آپ کے سامنے اس طرح سے آن ہو جائے گا جس طرح سے کوئی بھی ایک نارمل اوپنٹی سسٹم میک بک یا ونڈوز آن ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ورچول مشین میں آن ہو جائے گا تو اب آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی وی ایم وی ایر والسٹیشن کا یوز کر کے ونڈوز کمپیوٹر میں پیرٹ اوئس لینیس اوپنٹی سسٹم کو بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تھنکس فور واشنگ اس ویڈیو